بھی سکریوز نظر آ رہے ہیں ان کو کھول لیں اور ہاتھ کی مدد سے پیچھے کو نکال لیں اس کو یہاں سے پکڑ کر اوپر کو کھینچ لیں تھوڑا سا پول کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہماری آج کی ویڈیو کا ٹپک ہے لیپ ٹاپ کے کی بورڈ کی چینجنگ یا ریپلیسمنٹ اس کی ضرورت کیوں پڑتی ہے کب پڑتی ہے جب آپ کے کی بورڈ کی کنیکٹنگ سٹریپ خراب ہو جائے اس کے کیز پراپر کام نہ کر رہی ہوں یا مسنگ کر رہی ہوں یا پورا کی بورڈ ہی کام چھوڑ چکا ہو نارملی لیپ ٹاپس میں کی بورڈ اسی طرح چینج کرتے ہیں بہت کم مادلز ایسے آتے ہیں جن میں کی بورڈ کی انسٹالیشن کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہوتا ہے ان کے لیے لیپ ٹاپ کو سیونٹی پرسنٹ ڈس اسمبل کرنا پڑتا ہے اس میں یہ ہمارے پاس لینووو تھنگ پیڈ ایکس تو تھائیٹی ہے روٹیڈیبل سکرین کے ساتھ سب سے پہلے اس کی الٹی سائٹ اپنے سامنے رکھیں بیٹری پیک رموو کر دیں اس کے لیے ان دو بٹنز کا استعمال کریں اب اس کی بیک سائٹ پر جتنے بھی سکریوز نظر آ رہے ہیں ان کو کھول لیں اب لیپ ٹاپ کو سیدھا کر کے اس کو اوپن کریں کی بورڈ کے سب سے نچلے حصے کو ہاتھوں یا فلیٹ سکریو ڈرائیور کی مدد سے اوپر کو پوش کریں پھر فلیٹ سکریو ڈرائیور کی مدد سے کی بورڈ کو ہلکا سا اوپر کو اٹھائیں اور ہاتھ کی مدد سے پیچھے کو نکال لیں یہ اس کی کنیکٹنگ سٹریپ ہے اس کو یہاں سے پکڑ کر اوپر کو کھینچ لیں تو یہ علیہ دہ ہو جائے گی اب نیو کی بورڈ لگانے سے پہلے ایک چھوٹے پینٹ برش کی مدد سے کی بورڈ والی سرفس کو صاف کر لیں نیو کی بورڈ کو انسٹال کرتے ہوئے مین بورڈ کی کنیکٹنگ سٹریپ کو اچھے سے لگا دیں اب کی بورڈ کا آگے والا حصہ جو کچھ تھوڑی سی کرو شیپ میں ہوتا ہے پہلے اس کو فکس کر کے کی بورڈ کو رکھیں اور پھر ہاتھوں کی مدد سے کی بورڈ کو تھوڑا سا پول کر لیں یعنی نیچے کو کھینچ لیں اب کی بورڈ انسٹال ہو چکا ہے سکرین کو بند کر دیں الٹی سائٹ سامنے کریں تمام سکریوز کو دوبارہ لگا دیں یہ اوکے ہو گیا اب بیٹری پیک کو بھی لگا دیں اب اس کو چیک کر لیتے ہیں اس کا ٹچ پیڈ اور بٹنز اچھے سے کام کر رہے ہیں یہ ہمارا کام مکمل ہو گیا اگر ویڈیو آپ کو ہیل فل لگے تو کمنٹ میں ایک اچھا سا کمنٹ ضرور چھوڑیے گا